ایغام رمضان کرتے ہیں افطاری اور نہیں کرتے بلکہ احتیاط کے نام پر پانچ منٹ لیٹ کرتے ہیں کہیں کہیں پر پندرہ منٹ لیٹ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں فتوہ ہے لیکن تقوہ تو یہ ہے یاد رکھئے گا روزہ افطار میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی دعا کی ہے اب ایسا نہیں کہ بھوک لگ گیا تو سورج سے پہلے کھا لیں ایسا نہیں چلتا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1098 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تا لوگ جلدی افطار کریں گے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا گیا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1099 ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ مسروع اور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا ام المومنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاح والآخر یعخر الافطار ویعخر الصلاح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو جلدی افطار کرتے اور جلدی نماز پڑتے ہیں پریسی طریقے سے دوسرے جو جلدی افطار نہیں کرتے اور جلدی نماز کا احتمام نہیں کرتے کون بہتر ہے ایوہما اللذی یعجل الافطار ویعجل الصلاح تو کہا وہ بہتر ہے جو جلدی افطار کرتے اور جلدی نماز کا احتمام کرتے ہیں بسم اللہ کہا کر افطاری شروع کریں اور یاد رکھے گا تازہ خجور ہو چھوہارہ ہو اس سے روزہ افطار شروع کریں اگر تازہ خجور نہ ملے چھوہارہ نہ ملے تو پانی اسے روزہ افطار کریں نمک سے روزہ افطار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سرانہ ترمزی کتاب السوم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سکس نائن سکس انہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترو قبل ان یسلی علی رطبات فائل لم تکن رطبات فتوائرات فائل لم تکن تمائرات حسا حسوات من ما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے رطب خجور یہ گیلی خجور ہوتی ہے اس سے افطار کرتے وہ نہیں ملتے تو وہی چھوہارے سے افطار کرتے اور اگر نہیں ملا تو پانی سے افطار کرتے تو اس سے یہ پتا چلا نمک سے افطار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے افطاری بسم اللہ کر کے شروع کریں اور یہ بھی دعا پڑھیں سرانہ بی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ باب نمبر تیس باب القول اندل افطار حدیث نمبر ٹو تھیری فائب سیون زہب الزمع وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ کی پیاس بج گئی رگتر ہو گئی اور عجر و ثواب ثابت ہو گیا انشاءاللہ لیکن دیکھ لیجئے اپنے یہاں رمضان کے کلنڈر میں کچھ اور دعائی لکھی ہوئی ہے جیسے ایک دعا ہے اللہم لکا سمتو والا رزق کا افطرتو لیکن یہ روایے صحیح نہیں ہیں سرانہ بی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ باب نمبر تیس باب القول اندل افطار حدیث نمبر ٹو تھیری فائب ایک ضعیف روایت ہے معاذ بن زہرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو کہتے اللہم لکا سمتو والا رزق کا افطرتو لیکن یاد رکھئے گا معاذ بن زہرہ من الثالیسہ تیسرے طبقات میں سے ہے تقریب تحذیب جل نمبر دو صفحہ نمبر ون نائنٹی ٹو میں ترجمہ نمبر سکس سیون فائی فور میں لکھا ہوا ہے مقبول من الثالیسہ ارسل حدیثا تو وہ مرسل دوایت بیان کرتے ہیں فوہیما من ذکرہو فی الصحابہ تو لوگوں کو وہم ہو گیا ہے یہ جو ذکر کیا ہے ان کو صحابہ میں سے وہ صحابہ میں سے نہیں ہے ایک دعا اور بھی وہ چلتی ہے اللہم لکا سمتو وبک آمنتو والی کا توقلتو والا رزق کا افطرتو فتقبل منی یہ دعا تو کہیں ملی ہی نہیں لیکن ہمارے رمضان کے کلنڈر میں موجود ہے تو میرے بھائیوں لڑائی جھگڑا بلکل نہیں کرنا ایک دوسری خلاف ویڈیو نہیں بنانی ہے کچھ نہیں کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیس ثابت تو اس کو لے لیا جائے روزدار کو اگر افطاری کرائیں گے تو اس کا بھی وہ سواب ہے سرونہ ترمزی کتاب السوم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر 807 زید بن خالی جوہنی بیان کرتے ہیں افطاری کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر سواب ملتا ہے اور روزدار کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے تو افطاری لوگوں کرائیے غریبوں کے یہاں بھیجئے یہ بہتر ہے افطار پارٹی تو کرنا مناسب ہے ہی نہیں میں 2020 کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مہماری ہے تو اس لئے لوگوں کے یہاں غریبوں کے یہاں بھیج دیئے اس کا بہت سواب ہے کسی کی ہاں جائیں تو افطاری کے وقت یہ دعا کر کے آئیں ان کے لئے سر نبی دعوت کتاب العطیمہ باب نمبر چون باب ماجہ افی الدعا حدیث نمبر 3854 افطر اندکم السائمون واقلت آمکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ تو جائیے افطاری کیجئے اگر ضرورت پڑ گئی ہے کسی کی ہاں سے افطاری آئی ہے کسی کی ہاں افطار کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں کہ تمہارے یہاں روزہ دار نے افطاری کی ہے اور تمہارے کھانے کو نیک لوگوں نے کھایا ہے اور فرشتے تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تو یوں ہی نہ چلے آئیں بلکہ دعا دے کر آئیں اور یاد رکھئے گا افطاری کے وقت جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں تو افطاری کے وقت دعا کا احتمام کریں اکثر کیا ہوتا دعا تو کرتے ہیں لیکن کھانے پینے کا آئیٹم کی طرف دماغ بھی چلا جاتا ہے کہ میں اتنا کھا جاؤں گا اتنا پی جاؤں گا لیکن جب افطاری ہو جاتی تو سب ختم ہو جاتا ہے صحیح بن حبان کتاب السوم کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر 3428 ابو حرد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستم لا ترد دعوتہم اصائم حتی یفترہ تین آدمی کی دعا قبول ہوتی رد نہیں ہوتی ایک تو روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار جب تک نہ کر لے اس وقت اگر دعا کرتا رہے تو اللہ قبول کرتے ہیں دوسرا کون ہے والعمام العادر انصاف کرنے والا امام تیسرا کون آدمی ہے وَدَعَوَةُ الْمَظْلُوم مظلوم کی دعا اگر مظلوم کسی کے خلاف بددعا کر دے تو اس کی بددعا قبول ہو جائے گی اس کی دعا قبول ہو جائے گی یہ چند باتیں تھی افطاری اور افطار کی دعا کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت کے مطابق افطاری کرنے کی توفیق دے امین وَسَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی